موسیقی جو چینہ ووہان سے فیلی ہوئی ہے سارے ہیلت ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہندوستان کی منسٹری آف آیوش بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے یہ اتنا ڈراؤنا وائرس نہیں ہے جتنا کی لوگ سوچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اخبارات اس پر لکھی جا رہی ہیں ہمارے ہندوستان میں کسی بھی ایک بھی دیت کا ریپورٹ نہیں آیا ہے بس 34 کیسز ہیں ہندوستان میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک پاکی صفائی کا خیال رکھئے اور ڈس انفیکٹن جو ڈیٹال ہے فینول ہے کچھ بھی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کیجئے تاکہ آپ لوگ اس سے بچ سکے یہ ایک پرکوشنری میجیر ہے اگر آپ کو دوائی کی طرف جانا ہے تو آپ یونانی میڈیسن آئیروید میڈیسن ہومیوپتی کا میڈیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ منسٹری آف ہش گورمنٹ آف انڈیا نے بھی اس کو بتایا ہے کہ آپ یونانی میڈیسن لیجے آئیروید میڈیسن لیجے ہومیوپتی میڈیسن لیجے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچا سکیں خامخواہ گھابرے ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یونانی دبا ہے سستی دبا ہے شربت خاخسی ہے شربت بنفشا ہے شربت انناب ہے اور خمیرہ مرورید ہے یہ ساری دبا ہے آویلیبل ہے مارکٹ میں اس کا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ایک پریونشن میجر میں لے سکتے ہیں یہ ایمیونیٹی بڑھا بیتا ہے اور بچوں کو ایسی ایسی دوسری بھی بیماری ہو انفلوینزا کومن کولڈ یا فلو ہو اس سے بھی بچا لیتا ہے اوڈ ہے نا یہ ایک منرل رگ ہے جس کو کومن بھاشا میں اوڈ کہتے ہیں اگر آپ بوٹانیکل نیم میں جائیں گے تو اس کا الگ ہی پرچہ آپ کو ملے گا تو اس کو سلگانے سے جو ایر بونڈ ڈیزیز ہوتے ہیں جو ہوا میں فیلی بیماری ہوتی ہے جو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے تو اس کو اوڈ کے دھویں سے فیومیگیشن پروسس کہتے ہیں اس کو الوپاتی سسٹم میں یا انگلیش سسٹم میں تو اس کو کھل کرتا ہے جو ہوا میں فیلتی ہیں بیکٹیریا یا وائرس اس کو کھل کرتا ہے اور تاکہ وہ ہوا ہم سانس اچھا سانس لے سکیں اور اوڈ سلگانے کی وجہ سے گلیوں میں آپ کے گھروں میں پڑوسوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے گھر کو بھی فائدہ ہوگا